غزہ میں گزشتہ دس دنوں سے جاری اسرائیلی وحشیانہ بمباری کے بعد اب جنگ بندی کا امکان ظاہر ہونے لگا امریکی میڈیا کے مطابق غزہ میں گزشتہ دس دنوں سے جاری اسرائیلی بمباری کے بعد اب اسرائیلی حکومت اور فلسطینی مضافتی تنظیم حماس کے درمیان جنگ بندی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے مصری حکام نے حماس کی قیادت سے مذاکرات کیے ہیں جبکہ اسرائیل نے تسلیم کیا ہے کہ اس نے فوجیہ اہداف حاصل کر لیے ہیں امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے لیے امریکی مصر اور کتر سمیت دیگر یورپی ممالک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ان ممالک کی جانب سے غزہ کے خراب صورتحال کے بائیس اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور حماس کی قیادت پر کشیدگی کم کرنے کے لیے زور دیا جا رہا ہے امریکی ایک کام کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ کو حالی آفتے کے درانی سیز فائر کی امید ہے کیونکہ اسرائیل اور حماس کے درمیان کسی بھی قسم کا تصادم ایک بار پھر اس نازک صورتحال کو مزید خراب کر سکتا ہے اور دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ پر اسرائیلی بمباری کے بعد چوتھی بار اسرائیلی وزیراعظم کو ٹیلی فون کیا تاہم اس بار امریکی صدر نے جنگ بندی سے متعلق سخت موقف اکتیار کیا اور دن کے احتتام تک کشیدگی میں واضح کمی کرنے پر زور دیا واضح رہے کہ گزشتہ دس دنوں سے نہتے فلسطین پر اسرائیلی بمباری جاری ہے جس کے نتیجے میں اب تک 227 کے قریب افراد شہید اور ہزاروں زخمی ہو گئے ہیں جبکہ درجنوں امارتے بھی زمین بوس ہو گئی ہیں مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ایٹوزی نیوز پوائنٹ کو سبسکرائب لازمی کریے گا